بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دودھ کا گلاس اٹھائے چاچا کے کمرے میں پہنچ گئی چاچا نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیئے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی چاچا نے مجھ سے وہ کام کروایا کہ جس کے بعد میرا سارا وجود پسینے سے شراب بھور ہو گیا میرا اپنا جسم درد کرنے لگا اور پھر پورے دو گھنٹے بعد چاچا نے میری جان خلاسی کی میں ہامتی کامتی اپنے کمرے میں پہنچی اور بستر پا ڈیک گئی تھکن سے میں اس قدر چورو گئی تھی کہ میرے لئے بیٹھنا بھی مشکل تھا میری آنکھوں میں انسو آ رہے تھے پتہ نہیں مجھے کون سے گناہ کی سزا مر رہی تھی وہ کون سی گڑی تھی جہاں میں پڑھائی کا سوچ کر چاچا کے پاس شہر آئی تھی اور اب چاچا نے مجھے اپنی ذر خرید گلام سمجھ لیا تھا چاچی کی جگہ وہ ہر شام میرے ساتھ اپنی میرا نام نیر ہے میرا اببہ مجھے بہت پڑھانا لکھانا چاہتا تھا اس لئے گاؤں سے شہر چاچا کے پاس بے دیا تاکہ میں شہر کے کارجی میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم حاصل کر سکوں اببہ چاہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں اور گاؤں کے لوگوں کی خدمت کروں کیونکہ میری امہ کا انتقال اسی وجہ سے ہوا تھا کہ انہیں صحیح وقت پر دعا نہیں مل سکی تھی گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور امہ اپنی بیماری میں ہی دم توڑ گئی تھی اسی دن اببہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائے گا اور اس لئے اببہ نے مجھے چاچا کے گار شہر بجوا دیا تھا جب میں شہر پہنچی تو چاچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا نیر آج سے تم میری بیٹی ہے تجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور پھر اگلے ہی دن چاچا خود میرا آتھ پکڑ کر مجھے بڑے سے کارج میں لے گیا اور میرا داخلہ کروا دیا چاچا کے اس شفقت بڑے انداز پر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی چاچا کے کہنے پر میں نے اببہ کو فون کر کے اپنے داخلے کی اطلاع بھی دے دی تھی اببہ نے کہا تھا کہ مجھے نہ صرف دل لگا کر پڑنا ہے بلکہ چاچا کو بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا اور میں نے اببہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں چاچا کی ہر بات مانوں گی اور خوب پر لکھ کر گاؤں لوٹوں گی چاچا کے گارہ آ کر مجھے ایک دن ہی گزرا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ چاچا اور چاچی کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں ہیں چاچی عجیب بد مزاج بد زبان سی عورت تھی ہر وقت چاچا سے لڑائی جگڑا کرتی رہتی نہ جانے ان کے درمیان کس بات کا جگڑا تھا لیکن چاچی ہر وقت چاچا کو یہی کہتی کہ تو بڑا کمینہ مرد ہے تیرے ساتھ گزارہ ممکن ہی نہیں ہے چاچا کا ایک بیٹا بھی تھا جو مجھ سے دو سال بڑا تھا وہ کوئی نوکری کرتا تھا سپہ کا گیا رات کو لوٹتا اس لئے اس سے میرا زیادہ آمنہ سامنا نہیں ہو سکا تھا البتہ چاچی کے جملے سن کر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی اور میں اپنے کمرے میں باندھ رہتی کبھی کبھی تو چاچی میرے سامنے ہی چاچا کو لتار دیتی اور چاچا ساتھ جکا کر بیٹھ جاتا اس وقت تو مجھے بھی شرم محسوس ہوتی اور میں نظریں جکائے رکھتی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ چاچی چاچا کو اتنا بورا بلا کیوں کہتی ہے جبکہ انہیں ایک دو دنوں میں میں نے چاچا میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں چاچی سے پوچھ بیٹھی کہ آپ کو چاچا سے کیا پریشانی ہے میری باس انکار چاچی کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگی کہ تیرے چاچا کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہے وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہرگز بھی نہیں ہے دیکھنے میں بلکل دان پان سا ہے لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی میں ایک گھنٹے سے بھی پہلے تمہارے چاچا کے آگے ہار مان جاتی ہوں اور اس کے بعد تمہارا چاچا ساری رات مجھے تانے دیتا ہے اب میرا گصہ کہیں تو نکلے گا اس لئے تمہارے چاچا کو بورا پلا کہہ کر چھپ ہو جاتی ہوں چاچی کی بات سون کر میں اور بھی شرمندہ ہو گئی وہ بڑے کھلے ڈولے لفظوں میں چاچا کی برائی کر رہی تھی میرا چاچا واقعی ایک دبلہ پتلا سا مر تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی گاؤں کی مٹی سے بنا ہوا تھا جبکہ میرا اببہ اور تایا تو بہت طاقتور تھا لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری چاچی چاچا کی طاقت سے پریشان ہے چاچی کہنے لگی تیرا چاچا ہر شام بدامو والا دودھ پیتا ہے اور پھر میرے لئے امتحان کھڑا کر دیتا ہے اب میری بوڑی ہٹیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ تیرے چاچا کے آگے زیادہ دیر ٹھائڑ سکوں جہاں میں انکار کرتی ہوں وہی سے جگڑا شروع ہو جاتا ہے چاچی کی بات سن کر میں خموش رہی تھی کیونکہ اس مسئلے کا کوئی آل میرے پاس تو نہیں تھا اور پھر مجھے چاچا کے گھر ہفتہ ہی ہوا تھا میں دوپہر کو کالے سے لوٹی تھی کہ میں نے دیکھا چاچی گھر پر نہیں تھی اور چاچا سر پکڑ کر برامدے میں بیٹھا تھا میں نے پوچھا چاچی کہاں ہے تو چاچا کہنے لگا کہ تیری چاچی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور جاتے جاتے اپنا سارا سمان بھی لے گئی ہے یہ سن کر میرے چودہ طبق روشن ہو گئے کیونکہ ہمارے گھاؤں میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا عورت مرد سے پٹ تو جاتی تھی لیکن گھر کی دہلیز نے ہی پھلانکتی تھی میں نے چاچا سے کہا کہ اب کیا ہوگا آپ چاچی کو روک لیتے یا پھر انہیں منع کر لے آئیں چاچا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا کہ میں تیری چاچی سے آجز آ چکا ہوں اس نے مجھے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دی بس ہر وقت شور مچاتی ہے اور اس بات کی گواہی تو تو خود بھی دے گی کہ تیری چاچی میرے ساتھ کس طرح رہتی تھی ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی خدمت کرے اس سے خوش رکھے لیکن تیری چاچی میں تو وہ بات ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے خوش کر پاتی اچھا ہے میرے سار سے بلات لی پھر چاچا کہنے لگا مجھے بھوک لگیا ہے نیر کھانا تیار کر سکتی ہے تو کر دے چاچا کی بات پر میں بورچی کھانے میں چلی گئی تھوڑی ہی دیر بعد میں نے کھانا تیار کر دیا تھا چاچا نے میرے ساتھ کھانا کھایا اور واپس کام کے لیے گھر سے نکل گیا چاچا کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا اس لیے اس کے گھر آنے جانے کا کوئی وقت نہیں تھا چاچا کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کہ چاچی کا واپس آئے گی چاچی کے جانے کے بعد گھر میں کوئی اور عورت نہیں تھی اس لیے کھانا پکانے سے لے کر صفائی ستھرائی تک کا کام میرے ہی زمیں آ گیا تھا میں نے گاؤں کی مشکل زندگی دیکھی تھی اس لیے یہ کام کا جو میرے لیے مشکل نہیں تھا لیکن اکیلے گار میں چاچا اور ان کے بیٹے کے ساتھ رہنا تھوڑا مشکل تھا شام کے وقت چاچا دوبارہ کام سے لوٹا تو چائے کی فرمائش کرنے لگا میں چائے بنا کر چاچا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور پھر کہا کہ آپ چاچی کو لے آئیں جیسی بھی ہیں وہ آپ کی بیوی ہیں میری پاس ان کا چاچا نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا میں کون سا گھر میں اکیلا ہوں تم بھی تو میرے ساتھ ہو تم نے چاچی کی جگہ سنبھال تو لیا ہے پھر چاچی کی کیا ضرورت ہے چاچا کی بات کا مفہوم مجھے سمجھ نہ آیا اور میں نے عجیب سی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو چاچا کہنے لگا کچھ ہی دنوں میں تیری چاچی کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور وہ واپس لوٹائے گی جب تک تم اپنی چاچی کی جگہ لے لے یہ کہہ کر چاچا کمرے میں چلا گیا اور میں حقابقہ سی بیٹھی رہ گئی مجھے کالج کا کام کرنا تھا اس لیے میں چائے کے برطن دو کر اپنے کمرے میں آ گئی ابھی میں نے اپنی کتابیں کھولی ہی تھی کہ چاچا کی آواز پر چونک اٹھی چاچا نے آواز دیکھ کر مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا میں جلدی سے کتابیں ایک طرف رہ کر چاچا کے کمرے میں پہنچی تو چاچا چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا اور چاچا کی آلے دیکھ کر میں حقابقہ رہ گئی تھی شرم سے میری نظر زمین میں گڑ گئی تھی مجھے دیکھ کر چاچا کہنے لگا شرمانے کی کیا بات ہے نیر پتر جا میرا خاص بوداموالا دودھ لیا میں جلدی سے بھورچی کھانے کی طرف دوڑی اور چاچا کا باداموالا دودھ گرم کھر کے ان کے کمرے میں پہنچی تو چاچا کہنے لگا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جا نیر چاچا نے اپنے قریب ہی چار پائی پر اشارہ کیا تو میرا دل داکھ دک کرنے لگا میں چاچا کی اتنے قریب کبھی نہیں بیٹھی تھی اور اس وقت چاچا جس حولیے میں تھا وہ دیکھ کر ہی میری جان نہیں کر رہی تھی لیکن چاچا نے جب اشارہ کیا تو مجھے بیٹھنا ہی پڑا میں قریب جا کر چاچا کی چار پائی کے کنارے پر ہی ٹک گئی البتہ میں نے اپنی نظریں اب بھی جھکا رکھی تھی چاچا نے میرا بازو پکڑا اور مجھے پیچھے کی طرف کھینچا تاکہ میں صحیح طرح سے بیٹھ جاؤں چاچا کی اس انداز پر میں وہ کھلا گئی چاچا بدے سے انداز میں انصار کہنے لگا ٹھیک طرح سے بیٹھ موہ کے بال زمین پر گر جائے گی چاچا کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی پھر میں نے پوچھا چاچا اب میں جاؤں مجھے پڑائی کرنی تھی وہ کہنے لگے اتنی کیا جلدی ہے ساری رات پڑی ہے تو پڑائی کرتے رہنا اب تیری چاچی یہاں نہیں ہے تو تجھے ہی چاچی کی جگہ سنبھالنے پڑے گی نہ اور پھر چاچا نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی میرا دل چاہا کہ اٹھ کر اپنے کمرے میں باغ جاؤں لیکن چاچا نے تو کس کر مجھے بازو سے پکڑ لیا تھا اور گرم گرم باداموں والا دودھ پی کر وہ میرے قریب آگے تھے چاچا کہنے لگے کہ آج سے تجھے چاچی کی جگہ لینی پڑے گی مجھے جب تک پوری طرح سکون نہیں ملتا مجھے نیند نہیں آتی ہے اور اب تجھے مجھے سکون دینا پڑے گا چاچا کی بات پر میرے پسینے چھوٹ گئے میں نے چاچا سے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا میں چاچی کی جگہ نہیں لے سکتی چاچی کی کہی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ چاچی چاچا کو برا کیوں کہتی تھی لیکن چاچا نے تو زبردستی میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا اور پھر چاچی کی جگہ لینے پر مجھے مجبور کر دیا میرے پاس باغنے کا کوئی راستہ نہیں تھا گھر میں میں اور چاچا ہی تھے اس لئے میں ان کی بات مان گئی لیکن تھوڑی ہی دیر میں میرا سانس پوری طرح چاڑ گیا کیونکہ چاچا نے مجھے اس قدر تھکا دیا تھا اور پھر بھی وہ مجھے واپس اپنے کمرے میں جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے دو گھنٹے تاک تو میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی پھر میں پوری طرح تھک گئی اور میں نے چاچا کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ چاچا مجھے کالج کا کام کرنا ہے اب میں اپنے کمرے میں جاؤں میری بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے تو بھی اپنی چاچی کی طرح ہی نکلی اتنی جلدی تھک گئی ہے چل چلی جا چاچا نے مجھ پر احسان کیا تھا اور میں الٹے قدموں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی تھکن سے میرا اتنا بورا حال ہو چکا تھا کہ میرے لئے کالج کا کام کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا بڑی مشکل سے میں نے تھوڑا بہت کام کیا اور اس کے بعد کتابیں سائیڈ میں پٹک دی دروازہ لاک کیا اور بستر پر لیٹ گئی اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ چاچی جلدی واپس لوٹائے چاچا کا جو روپ میں نے آج دیکھا تھا اسے دیکھنے کے بعد تو میرے سار پر آسمان گر پڑا تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چاچا میرے ہی کپڑے ساری رات میری جاگتی ہوئی گزر گئی تھی مگر تھوڑی دیر بعد مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا کتنی ہی بار میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا کاش کہ میرے ابا کو پتا ہوتا کہ میرے چاچا کی اصلیت کیا ہے تو وہ کبھی مجھے یہاں چھوڑ کر نا جاتے اگلی صبح چاچا بلکل نارمل تھا شام والی کسی بات کا شائع بم چاچا کے چہرے پر تھا ہی نہیں ناشتے کے بعد چاچا کام کے لیے نکل گیا میں بھی کالج کے لیے روانہ ہو گئی تھی البتہ میرا ذہن بس یہاں وہاں بٹکتا ہی رہا تھا شام تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن شام ہوتے ہی چاچا نے پھر مجھے چاچی کی جگہ اپنے کمرے میں بلالیا تھا اور اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ اب روز یہی حساب ہونا ہے یہ سوچ کا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں نے اپنے کپڑے دو کر سکھانے کے لیے چھت پر ڈال لے تھے میں نے چاچا سے بہانہ کیا کہ پہلے میں اپنے کپڑے اتار کر لے آؤں میں چھت پر چلی گئی سوچا تھا کہ کچھ دیر اسی بہانے چھت پر گزاروں گی لیکن وہاں جا کر تو مزید میری جان ہی نکل گئی جب میرے خاص قسم کے کپڑے رسی پر سے گائب تھے میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ چاچا کی ہی عرکت ہے لیکن ایسی بات میں کھل کر کیسے کہہ سکتی تھی شرمندگی کے احساس سے میرا چہرہ سرخ پاڑ گیا تھا چاچا نے تو میرے خاص قسم کے کپڑوں کو بھی نہیں بخشا تھا میں نے سارے کپڑے رسی سے اتار لیے اور پھر نیچے پہنچی تو چاچا میرے انتظار میں ہی تھے مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے میرے کمرے میں آ جاؤ میرا دل چاہا تھا کہ چاچا کے مو پر صاف انکار کر دوں لیکن مجبوراں کپڑے کمرے میں ڈال کر میں چاچا کے پاس پہنچ گئی اور پھر میں نے دبے دبے لفظوں میں چاچا سے کہا کہ چاچی کو واپس لے آئیں لیکن چاچا راضی نہ ہوا کہنے لگا مجھے اس کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی پھر میں اسے کیوں منا کر لاؤں وہ تو مجھے اتنی باتیں سناتی ہے گالیاں دیتی ہے تو ٹھیک ہے تو نے اپنی چاچی سے زیادہ مجھے خوش کیا ہے ویسے بھی تیری چاچی اب بوڑی ہو چکی ہے اس میں تو اتنی طاقت بھی نہیں جتنی تجھ میں ہے چاچا کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور پھر کچھ دیر چاچا کے ساتھ گزار کر واپس اپنے کمرے میں آئی تو میرا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا میں روز روز سے یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی میں نے سوچا کہ اپنے اببا کو فون کر کے کہوں کہ مجھے آ کر واپس لے جائیں چاچا نے تو مجھے چاچی کی جگہ سونپ دیا ہے دل چاہ رہا تھا کہ اببا کو ساری حقیقت بتا دوں مجھ سے تو اب ٹھیک طرح سے پڑھائی بھی نہیں ہو رہی تھی سارا دن گار کے کاموں میں نکل جاتا اور شام ہوتے ہی چاچا کے کمرے میں مجھے جانا پڑتا مگر میں جانتی تھی کہ میں یہ سب اببا کو نہیں بتا پاؤں گی اور اگر میں ہمت کر کے اببا سے کیا بھی دیتی تو اببا مجھے واپس گاؤں بلوا لیتا اور اببا کا خواب ادورہ رہ جاتا اس لئے خموش ہو گئی نو بجے کے قریب مجھے نیند لگ گئی تھی چاچا بھی اپنے کمرے میں سو گیا تھا کسی نے میرے کمرے کا دروازہ پیٹا میں گہری نیند میں سے اٹھی اور دیکھا تو باہر چاچا کا بیٹا زیشان کھڑا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے کھانا دو بھوک لگی ہے زیشان کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اپنی ماں کو واپس لے آئیں میں نے جلدی سے زیشان کو کھانا کرم کر کے دیا اور پھر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ اپنی ماں کو واپس کیوں نہیں لاتے زیشان نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تمہیں ماں سے بڑی ہم درد دیا ہے ماں ہر وقت سار میں درد کر دیا ہے اچھا ہے تھوڑا سکون ہے اسے تو میرے دیر سے آنے پر بھی مسئلہ ہے جبکہ میں اتنی مینے سے نوکری کر کے لوٹتا ہوں زیشان کی بات سن کر میں دمبہ خود رہ گئی یہ کیسے باپ پیٹے تھے جنہیں گار کی عورت کی پرواہ ہی نہیں تھی چاچی سے ہی ان دونوں کو بورا بلا کہتی تھی مجھے سمیں نہیں آ رہا تھا کہ زیشان سے کس طرح کہوں کہ وہ اپنی ماں کو واپس لائے تاکہ چاچا سے میری جان چھوٹے کچھ سوچ کر میں نے روتے ہوئے اسے بتا دیا کہ اس کا ابا روزانہ مجھے کس طرح اس کی ماں کی جگہ کمرے میں بلا لیتا ہے اور کس طرح کی عرکتیں کرتا ہے میری بات سنکر زیشان نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور خاموش رہا کچھ بھی نہ کہا مجھے لگا کہ شاید میرا رونا دونا کام آ گیا ہے اب زیشان خود اپنے باپ سے جگڑا کرے گا اور میری جان چھوٹی آئے گی لیکن کچھ دیر بعد زیشان اپنے کمرے میں جانے لگا تو جاتے جاتے مجھے بھی پیچھے آنے کا کہا میں برطن سمیٹ کر پانی کی بوتل گلاس لیے اس کے کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آگے کہ زیشان بھی اپنے باپ جیسا علیہ لیے چار پائی پر بیٹھا تھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جیسے ہی زیشان نے میری طرف دیکھا تو میں نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں جکا لی اور گسے میں پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے کیا تم بھی چاچا کی طرح وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیا اور کہنے لگا اگر تم میرے اببا کو خوش کر سکتی ہو تو یقیناً تم واقعی بہت قابل ہوگی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب سے ہر رات تم مجھے بھی خوش کیا کرو ہاں میں بھی اپنے اببا کی طرح ہی ہوں زیشان کی بات سنکر میرے رونگٹے کھڑے ہوگے میں نے آت جوڑے اور کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی تم باپ بیٹے کو مجھ پر احم کیوں نہیں آتا میں یہاں پڑھائی کے لیے آئی ہوں تم دونوں کے خدمت میں پیش ہونے کے لیے نہیں زیشان زور سے انصار کہنے لگا اگر تم صبح کالج جانا چاہتی ہو اور اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور پھر زبردستی اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں چاچا کی طرح اس کے ساتھ بھی وہ تو چاچا سے بھی چار ہاتھ آگے تھا میرے لیے یہ راتم مسئیبت بن گئی تھی چاچی گھر پر نہیں تھی چاچا سو چکا تھا میں کسی سے اپنی مسئیبت بیان کرتی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا میں پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اس لئے مجبورن میں نے کئی گھنٹے زیشان کے ساتھ بھی وہی کیا جو مجھے چاچا کے ساتھ کرنا پڑ رہا تھا اور یہ دے کر حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں کہ میرے خاص کپڑے زیشان کے کمرے میں مجود تھے پھر جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو تھکن سے چورو گئی تھی میری آنکھوں سے آنسو بیہ رہے تھے میں نے کتابیں کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سب کب تک چلے گا بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اگلے دن میں کارل سے واپسی میں چاچی کے پاس چلی گئی اور چاچی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ واپس گار چلئے چاچی خود بھی پریشان سی بیٹھی تھی کیونکہ اس کے میکے میں بھی کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں تھا میرے بہت کہنے پر چاچی اپنا سمان سمیٹ کر واپس چلی آئی لیکن چاچی کو دے کر چاچا بالکل بھی خوش نہ ہوا البتہ مجھے یقین تھا کہ اب میری چاچا سے جان چھوٹ جائے گی مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا اگلی شام چاچا نے چاچی کے سامنے ہی مجھے کمرے میں بلایا اور چاچی سے کہہ دیا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی ہے نیر نے تمہاری جگہ لے لیا ہے تم خموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ چاچی تو خود چاچا سے آجز تھی اس لئے کونے میں بیٹھ گئی اور میں حق کا بکا رہا گئی کیونکہ چاچا چاہتا تھا کہ میں چاچی کے ہوتے ہوئے بھی چاچا کے ساتھ وہی سب کچھ کروں چاچا نے چاچی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور پھر سے چاچی کا لباس پہن لیا تھا چاچی کا سارا میک اپا اپنے مو پر لگایا تھا اور میرے ساتھ رکس کرنا شروع کر دیا تھا میرے پیروں میں بہت زیادہ درد تھا میرے لئے چاچا کے قدم سے قدم ملانا مشکل تھے لیکن چاچا چاہتا تھا کہ میں اس کی طرح ہی رکس کروں چاچا کا دبلہ پتلا وجود مسیقی کی تال پر پوری طرح تھڑک رہا تھا اور چاچا کسی عورت کی طرح ہی تھمکے لگا لگا کر ناچ گانا کر رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آگے میں نے چاچی کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ چاچا کو روک نہیں سکتی آخر یہ سب کیا ہے چاچی کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی مجھے تو خود شادی کے بعد پتا چلا کہ میرا شوہر مرد نہیں ہے بلکہ خاجہ سراہ ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میرے میکے میں کوئی مجھے نہیں رکھنا چاہتا اس لئے میں نے بہت مشکل سے تمہارے اس چاچا کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیا زشان ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے تمہارے چاچا خاجہ سراہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ بچہ بھی انہیں کسی نے دیا تھا تو تمہارے چاچا اسے گھر لے آئے تھے میں نے یہ سمجھ کر پالا کہ وہ لڑکا ہوگا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ بھی خاجہ سراہی ہے میں تو اپنی زندگی سے ہی آج جز آ چکی ہوں یہ دونوں باپ بیٹے ہر شام اسی طرح ناچ گا کر میری زندگی پر بات کر رہے ہیں زشان کوئی نوکری نہیں کرتا بلکہ وہ خاجہ سراہ کے گروپ کے ساتھ سارا دن یہاں وہاں گمتا ہے اور جس کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے وہاں ناچ گا کر پیسے کماتا ہے تمہارے چاچا بھی یہ حساب کرتے ہیں تمہارے چاچا گاؤں سے شہر بھی اسی لئے آئے تھے کیونکہ وہ گاؤں والوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ خاجہ سراہ ہیں یہ بات تمہارے اببا کو بھی معلوم نہیں ہے چاچی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میرے اببا کو اپنے بائی کی حقیقت ہی معلوم نہیں تھی سچ تو یہ تھا کہ اگر چاچی گار چھوڑ کر نہ جاتی تو شاید مجھے بھی چاچا کی حقیقت ملوم نہ پڑتی اور وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے اس لئے چاچی کے جانے کے بعد مجھے ناچ گانے کے لئے اپنے کمرے میں بلالیا کرتے تھے میں نے چاچا کو سمجھایا کہ وہ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں آئے لیکن چاچا یہ سب سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے میں حد سے زیادہ پریشان ہوئی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزید اپنے چاچا کے گار نہیں رہوں گی چاچی سے کہہ کر میں نے ہاسٹرل کا کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی آج مجھے چاچا کا گار چھول کر دو میں ہی نئے ہونے والے ہیں لیکن اب بھی میں یہ سوچ کر احران ہوتی ہوں کہ بظاہر نارمل نظر آنے والے چاچا اور زشان اپنے اندر کتنی تلخ کی گھر چھپا کر بیٹھے ہیں اگر چاچا چاہیں تو وہ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں نوکری کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے خواجہ سرہ بن کر زندگی گزارنا مناسب سمجھا اور کچھ ایسا ہی زشان نے بھی کیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا خواجہ سرہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے یا چاچا کو چاچی سے شادی کرنی چاہیے تھی اچھی بڑی عورت کی زندگی خراب کر دی کیا زشان کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل سکتی کیا وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ نہیں پال سکتا میں مانتی ہوں کہ خواجہ سرہونا ایک فطری بات ہے لیکن انسان کو اپنی زندگی میں کس راستے پر چلنا ہے اس کا اختیار اسے خودہ حاصل ہے اگر خواجہ سرہ چاہے تو عزت کی روٹی کما کر کھا سکتے ہیں انہیں ناچ گا کر تھمکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی معاشرے میں یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے اب تو سرکار کی طرف سے خواجہ سرہوں کو بھی الگ سے پہچان دے دی گئی ہے ان کو بہت سے حقوق بھی مل چکے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو مکمل نہیں ہے اسے اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے گزارنے کی برپور کوشش کرنی چاہیے